تو شروعات جنیفر نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو ایک وکیل تھی جو اپنا کام بہت اچھی سے کرتی تھی اس وقت بھی ایک کیس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کیس پر بات کر لینے کے بعد وہ سب وہاں سے نکلتے ہیں سبھی جنیفر وہیں روک کر کیمرہ کی طرف دیکھ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں شیخ ہلک ہوں اور وہ ہلک کیسے بنی یہ کہانی سنانے کے لیے وہ لوگوں کو پاسٹ میں انہی ماضی ملے جاتی ہے جہاں وہ اپنے کزن بروس یعنی ہلک کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھی بروس اسے بتاتا ہے کہ جنگ میں میرا جوہز میں ہوا تھا وہ اب ٹھیک ہونے لگا ہے ساتھ ساتھ میں نے اپنے لیب میں ایک مشین بھی بنائی ہے جو مجھے میری انسانی روپ میں رکھتی ہے اور ہلک بنی نہیں دی دونوں بڑی حرام سی باتیں کرتے جاہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک سپیش ہٹا جاتی ہے جسے دیکھر جنیفر گھبرا جاتی ہے ڈرائیونگ پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا اور ان کا کافی برا ایکسڈینٹ ہو جاتا ہے بروس کا کافی خون نکل رہا تھا جسے دیکھر کافی گھبرا جاتی ہے اور بروس کی منع کرنے کے بابا جود بھی وہ اسے ہاتھ لگا لیتی ہے جس وجہ سے بروس کا خون جنیفر پر گر جاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے شیہن اب شیہن بن کر گسی میں آ کر وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور ایک دم بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ واپس سے جنیفر بنی ہوئی تھی اور اب وہ جنگل سے نکل کر ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں کچھ لڑکیوں کی مدد سے وہ دوبارہ کپڑے پہن کر اچھی سے تیار ہو جاتی ہے وہ وہاں سے نکلی رہی تھی کہ تب ہی کچھ لڑکی اسے تنگ کرنے لگتی ہے ان لڑکوں کی وجہ سے اسے کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ واپس سے شیہ ہلک بن جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی ہے بروس وہاں پہنچ کر اسے اپنی ساتھ لی جاتا ہے صبح جب اس کی آن کھلتی ہے تو وہ واپس سے جنیفر بنی ہوئی تھی وہ کپڑے بدل کر بروس کے پاس اس کے لیب میں جاتی ہے جہاں اس ٹائم بروس سمارٹ ہلک کی شکل میں تھا وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم ہم ایک آئی لائن پر ہیں اور یہ لیب مجھے ٹونی انہی آئرن مین نے گفٹ کی تھی جہاں اتنے سال لوگوں سے چھپ کر میں نے اپنے ہلک ولی روپ کو کابو کرنا سیکھا اب یہ میرا پورا دھیان تمہارے ٹریننگ پر ہے تمہیں سکھانے پر ہے لیکن جنیفر کو تو ہر حال میں واپس پہلے جیسا ہونا تھا پر اس بارے میں بروس اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود اتنے سالوں سے اس ہلک ولی روپ کو جیل رہا تھا اور وہ اسے ہلک کو کابو کرنا سکھانا شروع کرتا ہے جنیفر بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے گسے کو کابو کرنا ہوگا جو جنیفر وکیل ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی کافی اچھے سے کر پا رہی تھی اسے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو کابو کرنے میں اسے پندرہ سال لگے وہ جنیفر بس ابھی ابھی ہلک بن کر بڑی آرام سے کر سکتی ہے یہ سب جان کر بروس کو تھوڑی جلن تو ہوتی ہے لیکن وہ جنیفر کا حسنہ بڑھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے ٹریننگ میں زیادہ وقت نہیں لگے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنیفر جب ہلک بنتی ہے اور سوتی ہے تو صبح اٹھنے پر وہ جنیفر ہی بنی ہوتی ہے ایک صبح ہلک اسے شور کر کے اٹھا دیتا ہے جس وجہ سے اسے گصہ جاتا ہے اور وہ ہلک بن جاتی ہے اور اس کا بیٹ ٹوٹ جاتا ہے جہاں ہلک اسے سمجھاتا ہے کہ اب تمہیں کیسے کپڑے اور بیٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہیں جس کے بعد وہ جنیفر کو ٹریننگ دیتا ہے اسے لڑنے کی طریقے سکھاتا ہے اسے ہلک کو واپر جنیفر بن کر اپنے گھر جانے کی پڑی تھی تاکہ وہ دوبارہ سے پہلے والی عام اور سکون والی زندگی گزار سکے لیکن ہلکا اسے کہنا تھا کہ ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور تمہیں تب تک یہاں رہنا ہوگا جب تک مجھے یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم عام لوگوں میں آسانی سے جا سکتی ہو اس بات سے جنیفر کافی اداس تھی کیونکہ رات و رات اس کی زندگی کی بدل گئی تھی تب اس کا موکے کرنے کے لیے بروس اسے ہلکی طاقتوں کے فائدے کی بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہلک وہ سارے شراب کو ایک ٹائم میں پی سکتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے کرنا ناممکن ہے جس کے بعد وہ دونوں وہ سارے شراب پیتے ہیں اگلے دن کے ٹریننگ میں بھی جنیفر سب کچھ بڑے اچھے سے اور آسانی سے کر رہی تھی وہ جب چاہے جنیفر بن جاتی تھی اور جب چاہے ہلک والی روپ میں آ جاتی تھی اور یہ سب کرنے میں ہلکوں صدیان لگ گئیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی اتنی سالوں کی مینط کا جنیفر کو فائدہ ہو گیا ورنہ اگر ہلک نہ ہوتا تو اسے بھی بہت مینط کرنے پڑنی تھی وہ یہاں پر رہ رہ کر تینگ آ چکی تھی اسے واپس اس کی پہنی بلی زندگی چاہیے تھی اب یہاں بروس اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہلک اور شی ہلکا ایک بڑا سبر دس روپ دیکھ پاتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دے رہے تھے جس میں آئلینڈ تو تباہ ہوتا ہی ہے ساتھ ہلکا بار بھی ٹوٹ جاتا ہے جو اسے بہت پیارا تھا پھر جب شی ہلکا گوسٹنڈا ہوتا ہے تو وہ اسے اس کے ساتھ بار کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے جسے ٹھیک کرنے کے بعد ہلک جینیفر کو واپس جانے کی اجازت دے رہتا ہے ایسا کرتے ہوئے وہ کافی دکھی نظر آرہا تھا کیونکہ ایک بار پھر وہ اکیلا پڑھنے والا تھا اگلے سی میم پریزنٹ انہی مدودہ وقت میں دوبارہ سے جینیفر کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہانی سنا کر کھوڑ جاتی ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے لیکن تبھی یہاں پر ایک بری لڑکی جو ایک ویلن تھی وہ آ جاتی ہے جس کے پاس اوپر پاورز تھی وہ یہاں آتے ہی تباہی مچانا شروع ہو جاتی ہے اب جینیفر کے پاس کو راستہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ شی ہیلف میں مدردے ہوئے اس ویلن سے لڑتی ہے اور سبی کی جان بچا لیتی ہے اس چکر میں سب لوگوں کو اس کے ہیلف والے روپ کے بارے میں پٹا چل جاتا ہے جس وجہ سے تھوڑی دیر میں وہ کافی مشہور ہو جاتی ہے خبروں میں بھی اسی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح شی ہیلف بند کر اس نے لوگوں کی جان بچائی لیکن جینیفر کو تو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسے کبھی بھی خبروں میں آنے اور سوپر ہیرو بننے کا کوئی شوک نہیں تھا اسے تو بس اپنے پرانی نارمل اور سادہ زندگی پسند تھی کیونکہ اس کا مانتہ کہ سوپر ہیروز کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے سوپر ہیروز بغیر پیسوں کی اتنی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں پارٹی میں جاتی ہے جو اس کے دوستوں نے کیس جیت نے اور اس کے شی ہلک بندنے کی خوشی میں رکھی تھی سب لوگ کافی خوش تھے لیکن تبی جینیفر کا بوس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اسی لئے تم شی ہلک سے جینیفر کے روپ میں آ جاؤں جینیفر کے ایسا کرتے ہیں اس کا بلنس خراب ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہے کیونکہ اس نے بہت ساری شراب پی لی تھی جس کا اندازہ اسے ہلک بلے روپ میں نہیں ہو رہا تھا خر اس کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم کیس تو جیت گئی ہو لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تمہیں جیت شی ہلک برنے کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ تم نے جیس کی جان بچائی تو انہوں نے تمہاری حق میں پیسرہ کر دیا اسی وجہ سے اس کیس کو بند کر دیا گیا اب یہ ہونا ہماری کمپنی کے لیے اچھا نہیں اور تم اب شی ہلک کو اس وجہ سے میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں یہ سن کر تو جنیفر کے ہو سر جاتے ہیں لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ایک نئی نوکری دوننا شروع کرتی ہے لیکن ایسا کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ شی ہلک کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جب بھائیوں سوکر بیٹی تھی تو اس کے پاس اس کے موم ڈیڈ کا میسیج جاتا ہے جو اسے آج رات اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بولاتے ہیں یہاں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹ کر وہ اپنے دل کا بوچھل کرتی ہے کیونکہ پیچھنے کچھ دنوں سے اس کی زندگی بلکل بدل چکی تھی یہ تک کہہ دیتی ہے کہ کاش اس دن بروس کو میں نے وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تب شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا اور مجھے یہ سب کچھ جیلنا نہ پڑتا لیکن اس کے ڈیڈ اسے کافی حوصلہ دیتی ہے اس پر ایک نئی امید کے ساتھ جنیفر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نکل جاتی ہے جنیفر ایک بار میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس اسے کمپنی کا بوس آتا ہے جس کے خلاف جنیفر کیس لڑ رہی تھی وہ جنیفر کو نوکری دینے کا کہہ کر کل آفیس آنے کا کہتا ہے جہاں جانے پر جنیفر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں جہاں اسے ایسی انسانوں کے لیے کیس لڑنے ہوں گے جن کی پاس سوپر پاورٹس ہیں اور جنہیں سوپر ہیومنز کہا گیا ہے اسی لیے اسے نوکری پر ہر ٹائم ہلف بن کر رہنا ہوگا یہ سن کر جنیفر کیمرا کی طرف دیکھ کر بولتی ہے کہ ہمیشہ مجھے وہی کام کیوں کرنا پڑتا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتی یہ سن کر ہمیں جنیفر پر ترس بھی آتا ہے اور اس کی حالت دے کر ہلسی بھی آتی ہے خیل یہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا پہلا کیس ابومینیشن کے لیے ہوگا ابومینیشن دراصل ہلکہ بہت بڑا دشمن تھا جس نے ہلکی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ہلک نے اسے ہرار کر جل میں بند کروا دیا اور اب اس کی سزا پوری ہونے والی ہے پر جب وہ جیل سے نکلے گا تو لوگ بہت شور مجھائیں گے اسی لیے جنیفر کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم اس کا کیس لڑو اور اسے کوٹ میں بے قصور ثابت کرو لیکن جنیفر بروز کی وجہ سے ایسا کرنے سے بھبرا رہی تھی جس پر اس کا بوس اسے اس بارے میں ایک بار سوچنے اور ابومینیشن سے ملنے کو کہتا ہے پھر جب جیل میں جنیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے تو وہ کت کو معصوم اور بے قصور ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ میں بھی ایک کام انسان تھا جو سوپر پاور سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن گورنمنٹ کی تجربوں کی وجہ سے میں ایک برا اینی ویلن بن گیا اور ہلک ایک ہیرو لیکن اب میں بدل چکا ہوں اور واپس ایک سکون والی زندگی جینا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جنیفر سوچنے کا ٹائم مان کر وہاں سے نکل جاتی ہے گھر جا کر وہ ہلک کو فون کرتی ہے اور اسے ساری بات بتا کر جنیفر اس کیس پر کام کرنے کی اجازت مانتی ہے جس سے ہلک اس کے یہ کیس لینے پر مان جاتا ہے کیونکہ اسے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابومینیشن اب بدل چکا ہے یہ سن کر جنیفر کو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے جنیفر خوشی خوشی اپنے بوس کو کال کر کے کہہ دیا کہ ہاں میں یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں پر تب بھی اس کا بوس اسے پہلے ٹیوی دیکھنے کے لیے کہتا ہے جہاں دیکھتی ہے کہ ابومینیشن جن سے بھاگ گیا ہے اور وہ ابھی ایک جگہ پر لڑائی کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب وہ بدلہ نہیں بس جنیفر کے سامنے ڈراما کر رہا تھا یہ تیکل خوشی میں جنیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے جسے واپس پکڑ کر جن میں ڈال دیا گیا تھا جنیفر اس پر کافی گصہ کرتی ہے کہ تم نے میرے سامنے ڈراما کیا اسے جھوٹ بولا اس پر وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ چیف جس کا نم بھونگ ہے جو جادوگر ہے اس کے کہنے پر کیا جنیفر فورن اپنے دوست کو وہ ان کے بارے میں پتہ لڑوانے کیلئے کہہ دیتی ہے اور اسی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ایک لائی دری میں کام کرتا تھا فورن وہ ان سے ملنے کیلئے نکلتی ہے تاکہ وہ پتہ لڑوان سکتے کہ اس نے ابومینیشن کو لڑنے کیلئے کیوں کہا ادھر خبروں میں جنیفر کے خلاف بات ہی ہونے لگتی ہے کہ وہ بلد انسان کا کیس لڑ کر اس کا ساتھ دی رہی ہے یعنی ابومینیشن جو دنیا کے لئے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اپنے کیس میں لگ جاتی ہے اور تب اس کی آفیس میں آتا ہے وانگ جو کہتا ہے کہ ابومینیشن جو بھی بول رہا ہے وہ سچ ہے کیونکہ اصل میں میں ایک جادوگر بن چکا ہوں اور اپنے طاقتوں کو سمجھنے کے لئے میں ابومینیشن کو اس لگ میں لے گیا تھا تاکہ اسے لڑ کر میں اپنے طاقتوں پر کابو پاسکوں شیحلک وانگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے اس حرکت کی وجہ سے ابومینیشن کو سمانت نہیں ملے گی لیکن اگر تم کوٹ میں یہ کہہ دو کہ ابومینیشن بے قصور ہے اور اسے لڑائی کے لئے لے جانے والا میں ہوں تو شاید اس کی جان بچ سکتی ہے تبھی سن کر وانگ مان جاتا ہے ابومینیشن کا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے جہاں ساری فیصلے اس کے حق میں ہوتے ہیں ججیس کو بتاتا ہے کہ اب میں اپنے ابومینیشن والے روپ پر کابو پاسکتا ہوں جہاں وہ سب کو ابومینیشن بن کر بھی دکھاتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب اسے ڈرنے لگتے ہیں یہ دیکھر ججیس اسے زمانت تو دے دیتے ہیں لیکن اسے دوبارہ ابومینیشن والے روپ میں آنے سے منع کرتے ہیں کہ اس جیتنے کے بعد جب جنیفر وہاں سے نکلتی ہے تو خبروں والے میڈیا والے ابھی بھی اس کے جان نہیں چھوڑ رہے تھے کوئی اس کے بارے میں اچھا کہہ رہا تھا تو کوئی برا لیکن جنیفر ان پر دھیان نہیں دیتی اور وہاں سے باگ جاتی ہے یہ جنیفر کا ایک پرانا دوست سوپر یومن کے آفیس میں اپنے دوست کے خلاف کیس لے کر آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ میری دوست ایک ایلف ہے یعنی وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اس لیے میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں اپنے دن جنیفر اپنے کھولی کبھی ایلف والا کیس جتے میں مدد کرتی ہے اور تھوڑا حسنان ان کے بعد آخر کار وہ ٹی وی پر آ ہی جاتی ہے اور اپنا شیح ہلک والا روپ لوگوں کو دکھا ہی دیتی ہے رات کو جنیفر جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن وہ شیح ہلک بنتے ہوئے خود کو بچا لیتی ہیں دراصل وہ لوگوں سے انجیکشن لگا کر اس کے خون کا سیمپل لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شیح ہلک بننے کی وجہ سے وہ انجیکشن ٹوٹ گیا جس سے وہ بچ گئی اس کے بعد ہم جنیفر اور اس کی کلے کو دیکھتے ہیں جو دونوں بہت خوش تھی اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے جیت کا کافی مزہ لے رہی تھی اب شیح ہلک کا پارٹ فور شروع ہوتا ہے اور ہمیں جادو گر کو دیکھتے ہیں جو اپنا ایک شو چلا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جادو گر کے دکھا رہا تھا ہر کوئی بیٹا اس کی بھکار سے جادو کو دیکھ کر بول ہو رہا تھا اور تب ہی وہ ان لوگوں کو اپنے شو کا سب سے بڑا جادو دکھانے والا ہوتا ہے جس کیلئے وہ لوگوں میں سے ہی ایک لڑکی کو بلاتا ہے جس کا نام میڈیسن ہوتا ہے اس لڑکی نے بہت ساری شراب پی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ کافی نشی میں تھی لیکن تب ہی وہ جادو گر نے کجیب سے ان لوٹی پہن کر ایک پورٹل یعنی ایک دوسرا راستہ کھول دیتا ہے جہاں غلطی سے وہ لڑکی انہی میڈیسن اس نے چلی جاتی ہے پھر ہم کہیں اور کسیم دیکھتے ہیں جہاں وانگ بیٹھ کر اپنا سب سے پسند دیدہ شو دیکھ رہا تھا وہ کافی انجوائے کر رہا تھا کافی مستی میں تھا وہ لیکن تب یہاں اس راستے کے ذریعے ٹانسٹر ہو کر میڈیسن پہنچ جاتی ہے تو وانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی سرپیرے جادو گر نے پورٹل یعنی ایک راستے کے ذریعے تو نہیں آبیجا جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے بیجا تو اس راستے کے ذریعے ہی ہے لیکن میں وہاں سے اپنی جان بچا کریاں آئی ہوں تو وانگ اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا کہتی ہے کہ کسی کو میں نے اپنے خون کے چھے کترے دیئے جس کے بدلے میں اس نے مجھے جلتے ہوئے لاوے کے کوئے سے بچایا یہ سن کر وانگ بہت زیادہ گستہ ہو جاتا ہے اور اب اس پاگل جادو گر کے خلاف پروائی کرنے کا سوچتا ہے اب ہم جینیفر اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جہاں جینیفر کے ڈیڈ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کچھ کیمراز اتیار اور ایک بیل چلائی ہوتے ہیں وہ اس سے کہتی ہے کہ کل رات تم پر چار گنڈوں نے حملہ کر دیا جس وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہوئی اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا جس پر جینیفر کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شیحل کو اور میری طاقت کا اندازہ نہ باقی لوگوں کو ہے اور نہ بلحال آپ کو ہیں اب بالکل بھی ٹینشن مر کیجئے میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں اور سب کچھ پہلے جیسا نارمل بھی کر دوں گی اب آفیس پہنچنے پر جینیفر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی کبھی اس کی دوست پہنچتی ہے کہ جینیفر آخر تمہارے زندگی میں چل کیا رہا ہے کیا تم اس بولیت بری زندگی سے پریشان نہیں ہو چلے تمہاری بولیت دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پر تمہارے پروفائل بنا دیتی ہوں یعنی تمہارا اکاؤنٹ اور وہ سائٹ ایسی ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسری سے ملتے ہیں اور اپنی شادی کیلئے لڑکا یا پھر لڑکے ڈونڈتے ہیں لیکن کبھی یہاں پر ورنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایک سرپیرا فضول سا جادوگر ہے جو ایک پورٹل کو ایک راستے کو بغیر کسی کی اجازت بغیر کسی لائسنس کے استعمال کر رہا ہے جو غیر قانونی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسی دوقوں کے خلاف کوئی کروائی کی جائے اس طرح ہنگے غلط جسوں کو روکا جائے کیونکہ اگر کس طرح کی کام روکیں گے نہیں تو ہماری دنیا میں دوسری دنیا کے خطرنام جانور اور کیلئے جر آ جا سکتے ہیں اور اس سے پورے انسانیت کو خطرہ ہے یہ سنگر جانیفر اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے اس سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ کوئی نورٹس یا پھر کوئی پیپر جس پر میں کروائی کر سکوں کیونکہ اگر ہم جت کے سامنے بغیر کسی پیپر کے گئے تو وہ تو ہمیں کورٹ میں گھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ تو نہیں ہے لیکن میرے پاس دواں ضرور ہیں مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس جانیفر میں یہ حرکتی سچ مجھ کی ہے یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تب جانیفر اسے کہتی ہے کہ اس پر اپنا کوئی نام پتہ کچھ تو دیجئے جس پر ہم جانیفر سے ایک کارڈو سے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر کال کر دینا میں فورا نہ جاؤں گا پھر شام کو جب جانیفر اس کی دوست ایک بار میں بیٹھے تھے تو اس کی دوست جانیفر کا موبائل لے کر بہت سے لوگوں کو میسج کر دیتی ہے ملنے کے لیے لیکن کوئی بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا تب یہ دیکھر اس کی دوست کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اپنے پروفائل شیحل کے نام سے بنا لو اور پھر دیکھنا کیسے لوگ تم سے ملنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں لیکن فیلحال وہ نہ کچھ کہتی ہے اور نہ ایسا کچھ کرتی ہے پھر ہم اس سے پھرے جادوگر کو اس کی آفیس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وانگ اور جانیفر بھی تھے جو اسے پاس آج جادوگر کے لیے ایک نوٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سے تم کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو نہیں کرو گے کیونکہ اسے انسان دنیا پر بہت بڑا قطرہ آسکتا ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں لیکن وہ جادوگر ان کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کے لیے میں تمہیں کورٹ میں گزر سکتا ہوں جس پر جانیفر کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر میری تم سے ملاقات اب کورٹ نہیں ہوگی اب یہاں وہ پر وہ جادوگر ایک دوسری کے ساتھ کافی الگ لگ ہسانے والے جادو کر رہے تھے اب جانیفر ایک لڑکی سے ملنے پہنچتی ہے کافی سارے الگ لڑکوں سے ملنے اور بات کرنے پر اسی کوئی بھی اپنے جیسا نہیں ملتا جس کے بعد ادلی دن کورٹ میں گواہوں کو بنایا جاتا ہے جہاں جج انہیں بتاتی ہے کہ ادلات کے پاس کوئی جوا یا پھر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کیس کو یہیں روپ دیں گے تو وہ جادو کر کے میڈیسن کو یہاں بلا ریتا ہے جو کہتی ہے کہ ہاں اس جادو کرنے مجھے غائب تو کیا تھا لیکن میں ایک ایس جگہ پر پوجھ گئی تھی جس کا ذکر میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے وادر کیا تھا کسی کے ساتھ اس بات کو میں راز رکھوں گے اور کسی کو نہیں بتاؤں گے اسی لیے اس راز کو خفیہ ہی رہنے دے میں نہیں بتا سکتے آپ کو اب کیونکہ یہاں پر جج کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لیے وہ اس کیس کو اگلے ہفتے پر رکھ دیتی ہے پھر جب جنیفر گھر تھی تو وہ کافی بور ہو رہی تھی انہیں پروفائل کو جنیفر سے شی ہلپ میں بدل دیتی ہے اور بس پھر وہ ہی ہوتا ہے جیسا اس کی دوست نے کہا تھا ایک کے بعد ایک لڑکے کے میسج آنے لگتی ہے شی ہلپ سے ملنے کے لیے اب وہ اسی جادوگر کو اس کے شوہ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اور لڑکی کو بلکل پہلے کی طرح پورٹل کیسے یہ غائب کرنے والا تھا لیکن وہ لڑکی اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پچھلی بار ٹھومنے میں جس دوست کو غائب کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی اسی لیے میں تمہارے باتوں میں نہیں آنے والی تب یہ سن کر وہ جادوگر کسی اور جگہ پر پورٹل بنا دیتا ہے جہاں اسے ایک پرینڈا باہر آتا ہے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں انڈر بھی دیتا ہے اور جب وہ انڈا کوٹتا ہے تو اس کے انڈر سے ایک ریچر نکلتا ہے یہ دیکھر سبی لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں تب وہ جادوگر ایک اور بڑا سا پورٹل کھول کر اسے انڈر بیجنے کی کوشش کرتا ہے چنکہ وہ چھوٹا سا کریچر اب دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا جا رہا تھا اب جادوگر کے حساب سے سر پورٹل کو جنا چاہیے تھا لیکن یہ اس کی سب سے بڑی گول تھی چنکہ تب ہی اس پورٹل سے بلکل ویسے ہی اور وہ سارے کریچرز نکل کر باہر یعنی ہماری دنیا میں آنے لگتے ہیں اور ہر جو پر تباہی مچانے لگتے ہیں اب کیونکہ وانگ بھی ایک جادوگر تھا اس لئے اس جادوگر کے پاس وانگ سے مدد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے یہ اسے بلا لیتا ہے اور اب نا چاہتے ہوئے بھی وانگ کو اس لڑائی میں اترانا ہی پڑتا ہے ادھر شیہلک لڑکے سے ملنے کے لیے پہنچ چکی تھی جہاں اب کی بار بھی وہ کافی سارے لوگوں سے ملتی ہیں جہاں کچھ تو اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا وصن اٹھایا ہے ایک ہی ٹائم میں جن زیدہ سے زیدہ کتنا اٹھا لیتی ہوں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہاں آرام سے ایک دو ٹنت اٹھائی لیتی ہوں تب انہی لوگوں میں آخر کار اسے ایک لڑکا پسند آ ہی جاتا ہے جو ایک ڈاکٹر تھا شیہلک اسے اپنے گھر لے جاتی ہے لیکن ان کی کوئی بات کرنے سے پہلی وانگ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنیفر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس لئے جلدی کرو میرے ساتھ چلو اور وانگ جنیفر انہی شیہلک کو وہی لے جاتا ہے جہاں وہ کلیجرز تباہی مچا رہے تھے اور اس پورٹل سے اب بھی ایک کی بات ایک وہ کلیجرز باہر آ رہے تھے تب یہاں جنیفر وانگ سے پوچھتی ہے کہ آخر مجھے کرنا کیا ہے جس پر وانگ کہتا ہے کہ میں ایک اور پورٹل کھولتا ہوں بس ایک ایک کر کے انہیں دوسری دنیا میں پھینکتی جاؤں اب یہاں خاص بات یہ تھی کہ ان کلیجرز کو مارنے سے ان کا سائز اور بڑا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وہ جدوی رسی بنا کر جنیفر سبھی کلیجرز کو اسے لپیٹ لپیٹ کر دوسری دنیا میں پھینک دیتا ہے اور وہاں کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس کے بعد جنیفر دوبارہ سے اپنے گھرہ جاتی ہے جہاں وہ لڑکا اس کا انتظار کر رہا تھا اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اگلی صبح جب وہ لڑکا جنیفر کو اس کی اصلی روپ میں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اوہ یہ کون ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانے کا سوچتا ہے کیونکہ اسی تو صرف شیحل کی بسند آئی تھی تب اس کی دروازے پر ایک آدمی نوٹس دینے کے لیے آتا ہے جب جنیفر اسی کھول دی ہے تو دیکھتا ہے کہ کلرکی نے اسی نوٹس دیجا ہے اس پر دیکھا ہوا تھا کہ شیحل کی نام پہلی میں نے چنا تھا یعنی یہ میرا نام ہے میری اس نام کی پروفائل بھی ہے ریجسٹر بھی ہے یہ نام لیکن اب تم نے میری اس نام کو چرایا ہے تو اس لیے اب تم پر کیس ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میڈیسن کو جو وہوں کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے اور وہوں کا نام عجیب طریقے سے لے رہی تھی دونوں ہی آپس میں الگلے قسم کی شراب کی باتیں کہہ رہے ہوتی ہیں اس سیریز کی باقی پارس ہم تب اپنوڈ کریں گے جب وہ ریلیس ہو جائیں گے اب تک کے لیے گوڈ بائی تھینکیو فر ووچن